بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں آرٹ سے، سائنس سے، کامرس سے یا ہوم اکنومکس سے ریگولر ہیں یا پرائیوٹ ہیں ان تمام بچوں کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آپ کے 40% ایمزی کیوز جو آپ نے سالف کرنے ہیں پیپر میں ان کے صحیح ہونے کے دار و مدار اس ویڈیو میں بتائی ہوئی چیز کے اوپر منحصر ہے آپ کے 40% ایمزی کیوز آپ نئے اسٹائل سائیں گے آپ ان کو کوپی میں سالف نہیں کریں گے لہٰذا اس اسٹائل کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو بات کرتے ہیں ہم 40% ایمزی کیوز کی کہ اس کو کیسے سالف کیا جائے گا اس دفعہ بورڈ آف انٹرمیڈیڈ ایڈیوکیشن نے کیا طریقے کا چینج کیا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا پتا نہ ہو تو یہ وقت سے پہلے پتا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایم آر شیٹ کھول کے رکھی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے تو ایم آر شیٹ کیا چیزیں پہلے ہم اپنی فیس بک کی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں ذرا سا اس کا نظر مار لیتے ہیں تاکہ اس کا ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے یہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ آف انٹرمیڈیڈ ایڈیوکیشن کراچی کی آفیشل فیس بک جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے اور یہ ابھی سے کوئی چار گھنٹے پہلے کی جو ہے پوسٹ ہے کالوین یہ ڈاکٹر پروفیسر سید الدین صاحب ہیں جو کنٹرولر ایگزیمنیشنز ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیوٹ ایڈیوکیشن کراچی کے ان کی پوسٹ آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ کھول کے رکھا ہوا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا بورڈ آف انٹرمیڈیوٹ ایڈیوکیشن کراچی ٹھیک ہے تو یہاں جا کر آپ اس پوسٹ کو بہت آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے اس پوسٹ میں چلا ہے اس لیے نہیں رہا اس کو کاپی رائٹ وغیرہ کی وجہ سے میں بتاثف یہ رہوں کہ اس میں انہوں نے او ایم آر شیٹ کا جو ہے وہ استعمال کہا ہے کہ بچوں کو اس کا استعمال آنا چاہیے تاکہ وہ پیپر میں جو ہے ایم سی پیو اس کو سالف کر سکیں تو او ایم آر شیٹ کیا ہے اس کو ہم جلدی سے سمجھ لیتے ہیں او ایم آر شیٹ جو ہے اس میں آپ کو جو ہے ایک الگ سے کوسن پیپر کے ساتھ ایک شیٹ دی جاتی جس پر آپ جو ہیں ایم سی کیوز کے آنسرز کو سالف کرتے ہیں ٹھیک ہے سپوز یہ ایک سیمپل ہے آپ کے سامنے اس میں ٹھیک ہے نیچے فورٹی ایم سی کیوز آپ نیچے سالف کر سکتے ہیں یہ ایم سی کیوز کے نمبر آرہے ہیں وان ٹو تری فور فائی سکس این ایک نائن ٹین ٹھیک ہے تو کیسا سالف کریں گے پہلے ہم یہ بتا لے تو اس کے بعد میں اوپر کا بھی بتاؤں گا پر رول نمبر وغیرہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ او ایم آر شیٹ کے حساب سے آئے ٹھیک ہے سپوز یہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ایک پیپر ہے اور اس کا کوسن نمبر ون ہے ان ڈیموکریسی دیر اس فریڈم آو کوسن نمبر ون کا صحیح آپشن جو ہے وہ اے ہے اچھا یہاں آپ کے سامنے آپشنز سٹارز کے ساتھ آرہے ہیں لیکن یہ کراچی بورڈ میٹرک بورڈ کا جو ہے وہ پیپر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیئر میں آپ کے پاس یہاں اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس طرح آئے گا اور اگر نہ بھی ہے تب بھی کنفرم یہ ہے کہ یہ اے پو ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے ٹھیک ہے اور ان میں صحیح آپشن ون کا جو ہے وہ اے ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو پیپر میں نہیں لکھیں گے جس طرح میٹرک بورڈ والے لکھ رہے تھے بلکہ آپ اے ایم آر شیٹ ساری اے ایم آر شیٹ پہ جو ہے وہ جائیں گے اور کوسن نمبر ون اس کو غور سے دیکھئے گا یہ کوسن نمبر ون آرہا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک بلکل صحیح طریقہ ہوتا سالف کرنے کا اس کا جو آپشن اے ہے اس کا جو سرکل ہے اس کا آپ اندر سے پورا کلر کر دیں گے سپوز یہ میں دکھاتا ہوں یہ آپشن اے کا جو ہے وہ سرکل ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنے ہیں اس کو پورا بلک سے اس کو پورا اندر سے یہاں تو پورا نہیں ہو پا رہا لیکن آپ نے اس کو پورا جو ہے کلر کر دینا ہے ٹھیک ہے پورا یہ جو ہے کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ فونٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے جائے گا لیکن آپ اس طرح نہیں چھوڑیں گا آپ کا جو سرکل ہے اس کا اس کو پورا اندر سے کلر کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایسے ہوگا اے ہو جائے گا کوشن نمبر ٹو کا اگر بی ہے اس کو پورا کلر کریں گے یہ بات یاد رکھئے گا کہ سرکل کو پورا بلیک کرنا ہے آپ نے جو آپ کا صحیح انسر ہو یہی صحیح طریقہ ہے او ایم آر شیٹ کو صحیح طریقے سے فیل کرنے کا ٹھیک ہے تو کوشن نمبر ٹری کا جائے جیسے کوشن نمبر ٹو کا صحیح اکشن ڈی ہے تو آپ ڈی کو جو ہے وہ پورا بلیک کر دیں گے کوشش کریں سرکل سے باہر نہ نکلو سرکل کا پورا حصہ جو ہے بلیک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے اس کے بعد میں یہاں بتا دوں کہ یہاں آپ کا رول نمبر بغیرہ ہے جیسے رول نمبر آپ کا آرہا ہے ون تھری فائیو سیون نائن 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 ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس کو کس طرح فیل کریں گے یہ اوپر زیرو ہے ون کو پورا کلر کریں گے ٹھیک ہے ٹو کو پورا کلر کریں گے دوسری لائن میں تھری کو پورا کلر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فور کو ادھر پورا کلر کریں گے ٹھیک ہے فائیو کو پورا کلر کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈاٹ دیکھتے جائیں سکس کو پورا کلر کریں گے یعنی جو آپ کا رول نمبر ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے نیچے جو نمبر دیئے ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے کلر کریں گے ٹھیک ہے یہ رول نمبر وغیرہ آپ کا اس طرح آ سکتا ہے ایم آشیب میں یہی صحیح طریقہ ہے فیل کرنے کا اور کہ کہنا چاہیے کہ آگے جب ایم سی کیوز آپ کے ہوں گے تو ایم سی کیوز میں بھی آپ کا جو صحیح اوکشن ہے آپ کو اس کو فل بلیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو شیٹ آئے گی اس میں اچھا یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے آپ کی جو شیٹ آئے گی اس میں باقاعدہ آپ کے لکھا ہوگا جو غلط طریقے ہیں اور صحیح طریقے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا بلیک کیا ہوگا اس طرح آپ نے سالف کرنا ہوگا جو صحیح اوکشن ہوگا پورس نمبر ون میں جیسے ہمارا پر صحیح اوکشن اے تھا تو ہم اے کو پورا بلیک کریں گے ٹھیک ہے پورا بلیک ہو جائے گا اس کو پورا بلیک کرنا ہے ٹوک میں سی اوکشن صحیح ہے تو ہم سی کو پورا بلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے ہم آئے شیٹ کو سالف کرنے کا آنا چاہیے اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیئے گا میں ایک اور ڈیمونسٹریشن ویڈیو اس کی بنا دوں گا آسان جو مزید اچھی طرح سمجھ میں آسکے ابھی میں فی الحال میں نے اس کو جو ہے موبائل پہ بنایا ہے تو اگر ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو جو ہے باقیدہ کیمرے میں جو ہے وہ پین والیارہ کے ساتھ بھی بنا دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ